ہلو نمشکار سواگت ہے آپ سبی کا فائنل جس چیز کا آپ لوگ ویٹ کر رہے تھے فائنل یو پی ایسی کے دوارہ آج وہ جاری کر دیا گیا ہے جی ہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں یو پی ایسی پی ایسی پریلیمز ایگزامنیشن دوہزار تی بیس کی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں حال میں پیسینٹ کے اندر اٹھائیس مئی دوہزار تی بیس کو یہ ایگزام کنڈیکٹ ہوا تھا اور اس کا جو ریجلٹ وہ آج بارہ جون کو جاری کر دیا گیا ہے جو کی ان ایکسپیکٹڈ تھا کسی کو پتا نہیں تھا کہ آپ کا جو ریجلٹ آج زاری ہونے والا ہے کتنا زلدی آپ کا جو ریجلٹ اس بار زاری کر دیا جائے گا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جیسا کی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں مکہ تیر ڈسکیسن کرنے والے ہیں یہ ریجلٹ آپ کا آ چکا ہے لیکن آپ کی جو کٹ اوف ہے وہ یہاں پر نہیں بتائی گئی ہے تو آخیر آپ کا جو کٹ اوف ہے وہ کب زاری کیا جائے گا کب تک آنے والا ہے اور ساتھ میں آپ کا سیکنڈ کیوشن اور کارڈ کا اوپر ہے منس آپ کا جو سکور کارڈ ہے وہ کب تک جاری کیا جانے والا ہے کہ آپ کے چار سن میں سے کتنے مارکس آپ نے پرابط کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیپر فرسٹ آپ کا دو سو نمبر کا ہے تو آپ کو اس میں کتنے مارکس پرابطی ہیں پیپر سیکنڈ سی سیٹ جو کی اس بار اتنا ہار تھا اس کے اندر آپ لوگوں نے کتنے مارکس پرابط کی ہیں اور جین بھائے بندوں کا اس بار سیلیکشن نہیں ہوا ہے آپ لوگ نراز بلکل بھی نہ ہو آپ لوگ بھی جم کر تیاری کیجئے جی اس بار نہیں تو اگلی بار سہی آپ کا سیلیکشن ہے وہ جرور ہوگا ہی ہوگا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیس سب سے پہلے ایک لائک کیجئے گا جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس ویڈیو کو سیر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائبر نہیں کر رکھا ہے تو سبسکرائبر پلس بے لائکن کو پریس کنا مت بھولیے گا تو بھی بھائے بندوں ہم سے پہلے جڑے ہوئے ہیں ان کو تو پتا کہ ہم لوگ سب سے پہلے لائیو اپ ڈیٹ دیتے ہیں اگر آپ نے چیک آؤٹ کیا ہوگا تو آپ لوگوں کو لائیو آپ پہ جو ریزیلٹ وہ بتایا گیا تھا تو آپ پہ جو ریزیلٹ وہ نیم وائز پلس رول نمبر وائز دونوں طرف سے آپ پہ جاری کر دیا گیا ہے جیسا آپ چاہیں ویسا اپنا ریزیلٹ وہ تیک آؤٹ کر سکتے ہیں کل ملا کر کے چودہ ہزار چھ سو چوبیس عبیرتی کو یہاں پر پاس کیا گیا ہے منج اگزام کے لئے منج اتنے ویدار تھے وہ منج اگزام ریٹن آپ پہ جو ریٹن اگزام ہونے والے ریٹن اگزام اس کو دینے والے ہیں چودہ ہزار چھ سو چوبیس عبیرتی وہ پیٹی کو پاس کر پائے ہیں تو چلیے بینہ دیری کی ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا جو کٹوپ مارکس ہے پلس آپ کا جو سکور کارڈ ہے وہ کب جاری کیا جائے گا کیا آج آپ کا کٹوپ جاری کیا گیا ہے اتوان نہیں تو آپ کو یہاں پہ لائیو دکھانے والے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ آپ کا عبارت جون دو ہزار تی بی سے یہ نوٹیفیکیشن آج ہی جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر ہم لوگ دسکسن کر چکے ہیں ریجلٹ آب دا سیویل سرویسز پریلیمز اگزامنیشن دو ہزار تی بی سے جو کی آپ کا اٹھائیس میل کو اگزام کنڈیکٹ ہوا تھا تو جو بھی بہبندو لگاتار کمنٹ کر رہے تھے کیا ہمیں منس اگزام کے لیے الگ سے فرم اپلائی کرنا ہوتا ہے اتوان نہیں تو اس کا انسر آپ کے سامنے ہے the candidate of these candidates is provisional in accordance with the rule of the examination all these candidates have to apply again in the detailed application form یعنی DAF جو بھی ایبیٹی منس اگزام دیں گے ان سے پہلے detailed application form DAF ہے وہ بھرہائے جاننے والا ہے منس اگزام کے لیے یا تیمہ تک ہونا ہے the date and important instruction for the filling up of the DAF first is submission will be announced in due course on the website of commission یعنی جب بھی آپ کے online form وغیرہ start ہوں گے منس اگزام کے تو آپ کو وہاں پر سوچت کر دیا جائے گا اور جیسے یہ آپ کے DAF form online open ہوتے ہیں ویسے بھی آپ کو الگ سی ویڈیو بنا کر کے update ہو وہ کر دیا جائے گا اس کا ٹینس ہے نہ بلکل بھی نہ لیں second question آپ کا ہم لوگ جان رہے تھے کیا ہمارا جو کٹو مارک سے وہ جاری کیا گیا ہے اتوان نہیں کیا ہمارا جو آنسر کی ہے پلس جو سکور کارڈ وہ جاری ہوا ہے اتوان نہیں تو اس کا آنسر بھی آپ کے سامنے ہے candidates are also informed that marks اٹو marks and answer key of CSE prelims examination 2023 will be uploaded on the commission website only after the entire process of the civil services examination 2023 تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ یہ exam جب complete ہوگا final یعنی civil services examination 2023 جب یہ complete ہو جائے گا پر یہ آپ کا ہو چکا ہے اس کے بعد میں آپ کا منس اور اس کے بعد میں interview اور اس کے بعد میں جب آپ پہ result آئے گا final result آئے گا CSE 2023 کا تب جا کر کے کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کے جو marks ہے کہ آپ نے کتنے marks پرات کی ہیں پٹال آپ کے چار سو marks کا paper تھے دونوں تو کتنے marks آپ نے پرات کی ہیں paper first کے اندر آپ لوگوں نے کتنے marks پرات کی ہیں out of 200 38 وہ بھی آپ پہ 200 نمبر کا ہے تو اس میں آپ نے کتنے marks پرات کی ہیں یہ سارے جانکاری آپ لوگ کو ملے گی کب جب آپ پہ result آئے گا final means next year یعنی 2024 کے اندر آپ کو مئی جون کے اندر جب آپ پہ result جاری ہوگا final تب جا کر کہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملی گا تو کیسے نمی تا کی اب ہم لوگ کیا کریں کرنا کچھ میں نہیں سی ریپورٹ آپ لوگوں کو فیلحال ویٹ کرنا ہے دس سے لے کر گیارہ مہینوں تک آپ لوگوں کو ان کا ویٹ کرنا ہے جب آپ پہ result آئے گا final تج آپ کر کے آپ لوگ اپنا جو cut-off marks ہے جو پراب تانک ہے اور اس کی جو آنسر کی ہے وہ لوگ دیکھ پائیں گے تو آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی بھائے بندوں نے اپنا جو result اور اس کی اوپر ہم لوگ ڈیٹیل کے ساتھ live stream بھی کر چکے ہیں تو آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس time پہ جڑے ہوں گے connect آپ لوگ اگر آپ لوگ connect نوی ہیں اور اگر آپ نے اپنا result چیک آؤٹ نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے سکرن کے اوپر آپ کو واپس سے آپ پہ جو result ہے name وائز یہاں پہ show کر دیتے ہیں دیکھ لیجئے کل ملا کر کے پانچ چوبیس پیجو کا پی ڈی اف ہے آپ کا رول نمبر name وائز result ہے یہاں پر پانچ چوبیس پیجو پی ڈی اف آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا یہ تو ہے آپ کا name وائز result ہے آپ کا رول نمبر وائز result ہے اور یہاں پر آپ کو ڈائریکٹ اپنے جو رول نمبر وہ میٹنگ کرنے ہے اگر میچ ہوتے تو منس exam کے لئے qualified ہیں otherwise نہیں تو کل ملا کر کے آپ پاس جو رول نمبر وائز ہے 32 32 پیجو کا پی ڈی اف ہے اگر آپ نے ڈائنلوڈ نہیں کیا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اور ادھئے جانکاری بھی پرابط کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کا total ویدار تھی آپ کے سامنے ہے سکرین کے اوپر یہ لیجی آپ کے سامنے total 16624 سویدار تھی ہیں وہ پاس کیے گئے ہیں اگر 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 اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو آدھر سردھ لائک کیجئے اور جو بھی بھائی بندو ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اوپر فرس ٹائم ویڈیٹ کریں پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہم ایسی بہت سار بھائی بندو جو کی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کی ویڈیو کو سبسکرائب کیسا کرنا ہے تو نیچے آپ کو ریڈ کلر میں ایک بٹن دیا ہوگا سبسکرائب ہوگا آپ یہاں پر کلک کرنا ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک بیل آئکن دکھے گا اس کے اوپر ٹکن ہے جب بھی ہم لوگ ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کا آپ کو نوٹیفکیس مل جائے گا دیکھ یو فور ووچ دیکھ